پاکستانی مہرین نے آلو کی ساتھ نئی اقسام تیار کر لی نئی اقسام میں پی آر آئی جی، رو بھی، صدف اور کوسمو شامل ہیں مزید چار اقسام کی پری کوالیفکیشن ہو چکی ہے چائنیز برانڈ نے جائے نماز کو رکس کی طور پر بیچنا شروع کر دیا سوشل میڈیا پر مسلم سوسائٹی نے اس اقدام کو آڑے ہاتھوں لیا پنجاب آرٹ کونسل میں ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام اس ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام کا انعقاد آن لائن کیا جائے گا میوزک، فائن آرٹس اور دیگر فنکار اپنے فن کا مظہرہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بہت خوش آمدید پروگرام ورڈسن ورڈساؤل کی کو اور انٹرسنگ اپیسوڈ میں ناظرین میرا نام شاہد زیب ہے فاتمہ میری ساتھ موجود ہے اور آج دیفرنٹ لوپ میں نظر آرہی ہیں سون کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا راز ہے کیا کہانی اس دیفرنٹ لوپ کے پیچھے ایک تو گرمی ہے اس کے علاوہ بھی میرا خیال ہے کہ چینج ہوتا رہنے چاہیے زندگی میں کچھ نہ کچھ میرا خیال ہے کہ مجھے بالباندھے اور بہت ٹائم ہو گیا پروپرلی اسپیشلی مطلب تائے کیے ہوئے تو لیکن آپ نے ایسے بڑا اچھا کیا ہے کہ یہ چینج آپ اپنے اندر لے کے ہیے کیونکہ لوگ ڈاون میں اگر میں بات کروں تو چینج آنا چاہیے اس سے انہار انسان کی اینرگی ہے چینج is the only constant in life مطلب ہم لوگ اور constant ڈھونٹے رہتے ہیں but the only thing that is constant in life is change absolutely آپ کے اندر بڑی انرجی vibes create ہوتی ہیں جس سے آپ اور بھی کچھ productive کام کر سکتے ہیں اور یہ productive کام کچھ لوگ کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں کیونکہ وہ اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ چینجنگز کرتے رہتے ہیں اور آپ کو ایک پاکستان کے حوالے سے ایک achievement آپ کہلے یا ایک نئی چیز آپ کو جو پاکستان کے در جنریٹ ہوئی ہے اس بارے میں آپ کو بتا دیں ناظرین آج کی جو خبر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستانی مہارین نے آلو کی ساتھ نئی اقسام تیار کر لی ہیں پوٹیٹو ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ بور آف پنجاب کے مہارین نے مقامی سطح بر آلو کی ساتھ اقسام تیار کی ہیں جن سے آلہ کوالیٹی کی میاری اور زیادہ بہتر پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے اور سپیشلی آلو جو ہے وہ پاکستان کے اندر گروہ تو بہت زیادہ کیا جاتا ہے اوریڈی لیکن اب اس پیشلی ان سات اقسام کی جو سیڈز ہیں جو تیار کیے گئے ہیں ان کو سپیشلی اس وجہ سے کیا گئے تاکہ جو ہماری کنٹری کی گروہنگ نیڈ ہے جو ڈائیٹ کے اندر سپیشلی جہاں پہ ویٹ کے اوپر بہت زیادہ پریشر پر رہا ہے یعنی کہ گندم کے اوپر بہت زیادہ پریشر پر رہا ہے تھرو پاکستان جہاں پہ ہماری پاپلیشن گروہ کر رہی ہے اس کو ریپلیس کرنے کے لیے ایک طرح سے اس کا ایک آلٹرنیٹیو پروائیٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ اس طرح کی اقسام تیار کی گئے ہیں تاکہ ہماری کنٹری کی جو گروہنگ پاپلیشن کی جو نیڈز ہیں ان کو فل فل کیا جا سکتا ہو اس وقت پر سات اقسام تیار کی گئے ہیں جن کے نام آپ کو شازیب بتائیں گے Absolutely اور ناظرین یہ جو سات نام ہیں ان کو بتانے سے پہلے جو ہے وہ میں کچھ facts and figures شامل کر لوں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں آلو کی مجموعی ملکی پیداوار کا پچانوے فیصد حصہ صوبہ پنجاب سے حاصل ہوتا ہے پنجاب میں ہر سال تقریبا چار لاکھ ایکڑ رکبہ پر آلو کاش کیا جاتا ہے اور اس کے لئے مزید آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی آلو کی بہتر کوالیٹی کے باعث دنیا بھر میں مانگ ہے بینل قومی منڈیوں کی مانگ کے مطابق سبزیوں میں لکھزوس آلو کے میار کو بہتر بنا کر اس کی برامداد بھی بہت زیادہ کی جاتی ہیں اور پاکستان میں آلو کی پیداوار چالیس لاکھ ٹن جبکہ مقامی مجموعی خیت جو کھپت ہے وہ پچیس لاکھ ٹن ہے سو یہ ہیوجی مونٹ ہے جس میں ہم اپنی اس پرودکٹ کو باقی کانٹریز کے اندر جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں سو یہ ہے کہ اس طرح کی اگر پروڈکٹس ہم مزید اس کو سیل کرنا شروع کر دیں we can have the number of benefits اور پاکستان میں جو پیداوار ہے ہماری ویجیٹیبلز کی پوری دنیا میں پاپلر ہے بکوز جو قوالٹی یہاں پر پروڈیوز کی جاتی ہے وہ باہر کے ملکوں میں نہیں پروڈیوز کی جاتی ہے جس کے وجہ سے پاکستان کی طرف سے کافی زیادہ اس کو ایکسپورٹ بھی کیا جائے گا اندہ فیوچر اور اگر ہم بات کریں پہلے جو ہے نیدھر لینڈز کی طرف سے جو پروڈکشن پٹیٹو کی جو تھی وہ کی جا رہی تھی یعنی کہ پاکستان میں وہ قوالٹی جو ہے استعمال کی جا رہی تھی لیکن اب پاکستان کی جو ساتھ اقسام ہے ان کو استعمال کیا جائے گا پنجاب is responsible for 95% of potato production in پاکستان اور جیسے کہ میں نے کہا کہ پوری دنیا میں demand کی جاتی ہے پاکستان کی ویجیٹیبلز کی اور اب ہم لوگ دیکھیں گے اندہ فیوچر کے پوٹیٹو بھی جو ہے پوری دنیا میں ہو سکتے کہ پاکستان کی طرف سے ایکسپورٹ کیا جائے گا اور آلو کی ان قسموں کے نام بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ان کے نام جو ہیں ان میں شامل ہے پی آر آئی جی روبی صدف اور سیالکوٹ ریڈ ساہیوال ریڈ اور کوسمو بھی اس کے در شامل ہیں سو یہ تمام ایکسام ہیں جن کو جنریٹ کیا گیا ہے اور اس کے اوپر مزید ریسرچ بھی کی جائے گی اور اگر ان پروڈکس کو ہم ایکسپورٹ کرنا شروع کریں تو we can have the number of benefits for our own country for the economy of پاکستان سو ناظرین یہاں پر ایک چوٹا سا بریک ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید جو خبریں ہیں وہ پروڈکس میں شامل کریں گے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ رئے گا والکم بیک ان در پروڈکم ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے ناظرین اور اب بات کریں گے ان لوگوں کی ان کمپنیز کی یا ان پروڈکس سیلر کی جو کہ کچھ نہ کچھ دوکہ کر کے یا پھر کچھ ایسی ایسے ہتھکنڈے اپنا کر اپنے پروڈکس سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے منافع کمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کہ بالکل بھی صحیری ہوتا آپ کے ایموشنل سنتیمنٹ آپ کے جو آپ کی اسلامی اپروچ ہے اس کو بھی وہ ہرٹ کر سکتا ہے اس کو بھی وہ ٹچ کر سکتا ہے اس حوالے سے خبر پروگرامیں شامل کریں گے اور وہ بتائیں گی فاطمہ اور سپیشلی جیسے کہ آپ نے کہا کہ کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے جو سنتیمنٹس ہوتی ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں کچھ نہ کچھ وہ ایسا کرتے ہیں جو کہ even though وہ کوشش کر رہی تو کہ ہم کچھ ڈیفرنٹ کرے لیکن at the same time وہ لوگوں کا خیال نہیں کرتے ہیں لوگوں کے فیلنگز کا خیال نہیں کرتے ہیں only just to make profits اور اس سٹوری میں ہم یہی بات کریں گے شین جو کہ ایک چینیز کمپنی ہے انہوں نے حال ہی میں اپنا ایک product جو ہے اپنی ویب سائٹ پر لانچ کیا تھا جس کو وہ لوگ as a regular rug decorative rug کر کے سیل کر رہے تھے لیکن بعد میں جو users ہیں انہوں نے اندازہ دکھایا اس کو دیکھنے کے بعد کہ وہ actually میں decorative rugs نہیں ہیں بلکہ وہ جائے نماز ہیں یعنی کہ ہمارے جو prayer mats ہوتے ہیں for muslims ان کو وہ as decorative rugs سیل کر رہے تھے جن کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا جا رہا تھا جس طرح سے ان کا ہونا چاہیے absolutely اور mats کے اوپر ہمارے ہولی کعبہ اور موسکی جو پکچرز ہیں وہ بھی وہاں پر جو ہیں وہاں ڈرا ہوئی ہیں اور ان کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فلورل ٹرم کارپیٹس ہیں اور اگر یہ فلورل ٹرم کارپیٹس ہیں تو ہمارے جو ہولی کعبہ یا مسجد نبوی ہیں اس کے وہاں پر تصویریں موجود نہیں ہونی شاہیے تو کچھ جو صارف ہیں انہوں نے ٹویٹر کے اوپر بہت سارے ٹویٹس بھی کی ہیں انہوں نے کہا کہ اس طرح آپ تو اس کے بعد پروپر جو ہے وہ اس کمپنی کی طرف سے جس کمپنی کا نام شین ہے انہوں نے پروپر جو ہے وہ اپولوجائز کیا ہے مافی مانگیا ہے اور انہوں نے آگے آنے والے میں ایک کمپین بھی شروع کی ہے جس میں وہ لوگوں کو بتائیں گے اویرنس دیں گے کہ کسی بھی مذہب کو یا کسی بھی کلچر کو ہم اس طرح سے ہرٹ نہیں کر سکتے اور کمپنی نے کیونکہ اپولوجائز کر لیا ہے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ مسلم کی طرف سے ان کو کرتیسیم کا سامنا کرنا پڑا جیسے ہی ریلائز ہوا مسلم کو کہ یہ ہمارا جو جائے نماز ہے وہ ہے جو اس طرح سے سیل کیا جا رہا ہے اس کے بعد سوشل میڈیا پر نہ صرف ٹوٹر پر بہت آلسو انسٹراغرام فیس بک ہر جگہ پر جو ہے وہاں پر ایک کمپین کی گئی اگینس اس کے یہ کیا ہو رہا تھا کمپنی کی طرف سے جس کے بعد کمپنی نے جو ہے انہوں نے اپولوجائز کر لیا انہوں نے کہنا تھا کہ انہوں نے accept کیا اس ایرر کو اور اپنی ویب سائٹ سے جلدی سے جو ہے وہ پروڈکٹ کو ریموو کر دیا جس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک اپنی پروڈکٹ ریویو کمیٹی جو ہے اب سے ہم لوگ انٹروڈیوز کر رہے ہیں یعنی کہ کوئی بھی پروڈک 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 پروڈکٹ جو ہے اس کو ایک کمیٹی پروپرلی ریویو کرے گے and it will make sure کہ وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کسی ریلیجن کسی بھی کمیونٹی جو ہے اگنس نہیں جا رہے یا ان کی ویلیوز کو افینڈ نہیں کر رہے فاطمہ پہلی بات تو یہ کہ ایسا ہونا نہیں چاہیئے تھا لیکن اگر ہو گیا تو اس کے بعد اس کے اپولوجائز کر رہے ہیں یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ سے کوئی غلط ہی ہو گئی ہے تو آپ اس کی تلافی کر رہے ہیں یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اپٹیمیسٹک یہاں پہ چھوڑا سا بریک ہے بریکی بات واپس آتے ہیں اور مزید ایک اور انترسing خبر پرگم میں شامل کریں گے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ رہے گا Alright once again welcome back to program what's in what's out and it's time for our last news for today where we're going to talk about the Punjab council of the arts that is now planning to scout for new talent in music, fine arts and creative arts operations director Muhammad Abraar Alam on monday said that there would be a talent hunt which would for now be organized entirely online taakhe covid-19 ke jo sari SOPs unko follow kaya ja seke and sari exhibition ka an online talent hunt ka jo purpose hai is actually to find new talent in the liberal arts and arts in general music ho chahe wo fine arts so hum is wakt ne talent ko ڈھونne ki kooshis karein pakistan because hamishra se pakistan mein liberal arts is something that's actually been ignored for a very very long time and it's high time could we come to this and find new talent in pakistan. Absolutely I would say this is such a great initiative joh log arts ke arts arts se taluk rakhthi hain you can understand that pakistan ke inder in thamam chizun ki bohat zada deficiensi hai woh tamam loog woh tamam aise talented loog joh ke aapne gharo me beithe huyni hain unke paas woh platforms just not have to be a platform I am always talking about that that the platforms in pakistan or even in the whole world if you have a talent then you obviously have different platforms social media, youtube where you can showcase your talent but ultimately you have a guide you need to move outside physically جب تک لوگوں کے ساتھ نہیں انٹریکٹ کریں گے لوگوں سے نہیں جاننے کے کوشش کریں گے اور میڈیا کے فیلڈز جس میں جو آرٹس ہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ میوزک سے ریلیٹڈ ہے چاہے وہ دراماتک سے ریلیٹڈ ہے جب تک آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کریں گے لوگوں کے ساتھ باتچیت نہیں کریں گے تو آپ اس میں وہ گریپ حاصل نہیں کر سکتے سو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے کہ وہ تمام ٹیلنٹ جو کہ گھروں میں لوگ بیٹھے ہیں بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں بہت ساری ایسی اجنسیز ہیں جو کہ پیسہ بٹورنے کے لئے لوگوں کو بلواتی ہیں اور لوگوں کو ہٹ کیا جاتا ہے ان کی سنتیمنٹ کو ہٹ کیا جاتا ہے ان کی ٹیلنٹ کو دیگریڈ کیا جاتا ہے ان کی کونفرنس کو شیٹر کیا جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ادرست کتب ہو جائیں گی اور بلکل اور جیسے کہ جو پوائنٹ آپ نے ریس کیا ابھی تک جو پاکستان میں زیادہ تر کہ پلاتفرم کے لئے اورکنیز کے لئے جاتا ہے کمپیٹسישن میں دیکھے ہیں وہاں پہ لوگوں کو دیگریڈ بھی کیا جاتا ہے بہت اپنے اور یہ گورورمنٹ ایریٹیو بھی ہوگا اس کا یہ بھی ہے کہ یہ ایک ہونے ڈیوڈ کے لئے ہیں ان کی رہن بھی آتی آتی پیشt کیا ہے لیکنob کیوں کی رہنے کے لئے ہر لئے ہیں پہلے کے لئے ہم نوں کے لئے چاہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کرسکتے ہیں کچھ پہتا ہے کہ یہ موجود ہے ورنہ جو آپ کا کام ہے وہ اچھا نہیں ہے because art is something that's very very diverse and it represents so many people from so many different backgrounds اور سب سے اچھی بات فاطمہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ گورمنٹ کی بات کینا تو میں بالکل اید کروں گا کہ یہ پروپر چینل کے تھو ہوگا آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ کوئی انسان اگر کے ساتھ فراود کرنے چاہ رہا ہے اگر آپ سے کوئی پیسے مانگ بھی رہا ہے اگر کچھ ایسی اماؤٹ مانگ رہا ہے جو کہ واقعی کی نیسیری ہے to go on with the flow یا پھر ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے وہ تمام ٹیلنٹس کو وہاں پر پولیچ کرنے کے لیے تو پھر آپ کو بتا ہوگا کہ ہاں ہم لوگ سیف ہاتھوں میں اور آپ آگے موو بھی کرسکے گے فاطمہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ نیکس پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی تمام ناظرین کے ساتھ اور نئی خبریں ہاں پر موجود ہوں گی آپ تمام لوگوں سے ہم ہمیشہ فیڈباک آپ لوگ دے سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر اور فیڈباک کے ذریعے ہی ہم آپ تمام لوگ تک دوبارہ سے اور سبسکرائب بھی کرنا مات بھولے گا مطلب like you have to press that bell آگے کن like now اور ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے مجھے اور فاطمہ کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا کیا رکھیے گا take care bye bye اللہ حافظ